بیڑی کا واقعہ محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں امام محمد باکر علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانے اپنی سواری پر سوار تھا کہ اچانک ہم ایک پہاری راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بیڑیا جو ہماری ہی جانب نمودار ہوا اور تیزی سے ہماری جانب آنے لگا ہم نے دیکھا اور سواری کو روک لیا دیکھنا ہی کیا تھا کہ وہ بیڑیا اور قریب آ گیا اور امام کی سواری کے پاس آ گیا جب امام نے اسے دیکھا اور آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور بیڑیا سے کچھ گفتگو کرنے لگے قریب آتے ہی بیڑیا نے اپنا سر مبارک نیچے لگا لیا اور آپ بھی اسی کی زبان میں قریب ہو کر اس سے کچھ باتیں کرنے لگ پڑے جیسے ہی وہ بیڑیا واپس ہوا تو میں بہت پڑیشان ہوا میں آپ کے قریب ہوا اور کہا قربان جاؤں گا فرزند رسول یہ ارجیب و غریب چیز میں نے آج کیا دیکھی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نر بیڑیا ہے اور اس کی مادہ بیڑیا پہاڑوں کے بیچ بچے کی پدائش جننے کے لیے بہت پڑیشانی کا سامنا کر رہی ہے تو یہ بیڑیا میرے پاس آیا اور کہا اے فرزند رسول اے وقت کے امام میری مدد کیجئے میرے حق میں دعا کیجئے میں وعدہ کرتا ہوں میرے یا میری اولاد میں سے کوئی بھی بیڑیا آپ کے شیعوں اور آپ کے اہلے بیعت کو کوئی ذر نہ پہنچائے گا پھر وہ بیڑیا الگ سے پہاڑوں کے جانے پھاگ گیا اور ہم مکہ سے مدینہ کے جانے پہنچ گئے جب ہم مدینہ سے مکہ کے جانے واپسی پر واپس آ رہے تھے تو وہ بیڑیا اور اس کے ساتھ ایک ہی اس کی بیوی جو کہ مادہ بیڑیا تھے اور ایک بچے کے ساتھ راستے میں کھڑے تھے جیسے ہی امام نے انہیں دیکھا آپ نے اپنی سواری کو روک لیا اور وہ بیڑیے کا خاندار آپ کی جانب چھک گیا آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور انہی کی زبان میں بیڑیے سے مخاطب تھی اور جب آپ فارق ہو گئے تو میں نے پھر پوچھا اے فرزند رسول اب آپ نے ان سے کیا بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ اے مسلم دیکھو اس بیڑیے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اہلِ بیعت سے اور شیعوں میں سے کسی کو زر نہ پہنچائے گا اور اس بات کی اس نے مجھے زمانت دی ہے میں نے بھی اس کے حق میں دعا کی اور وہ پہاڑوں کی جانب چھلے گئی یہ روایت کو محمد بن مسلم نے بھی نکل کیا اور حسن بن ابی حمزہ نے بھی نکل کیا اور حسن بن علی بن حمزہ نے یہ روایت امام سادق سے بھی نکل کیا یہ حوالہ آپ کو سوال عوام کے جواب امام کے صفحہ نمبر تیرہ سے چودہ کے درمیان میں جائے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا پیچ جیو حسینیوں کو فولو کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے شیعوں کے ساتھ